السلام علیکم guys کیسے ہیں i hope سب ٹھیک ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں ہم discuss کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو کو اچھے طریقے سے کیسے upload کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ جب ویڈیو کو upload کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری mistakes کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ویڈیوز پر views نہیں آتے اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ ویڈیوز کو upload کرتے ہوئے آپ نے کن کن باتوں کا خیار رکھنا ہے تاکہ آپ کی ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ views آئیں کیونکہ جتنے بھی نئے یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ جب ویڈیو کو upload کرتے ہیں وہ ان میں mistakes کرتے ہیں کیونکہ جب میں بھی نیا تھا تو میں بھی جب اپنی ویڈیو کو upload کرتا تھا تو بہت سارے اس میں mistakes کرتا تھا کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں تھا لیکن میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی ویڈیوز کو upload کریں تو آپ نے کن کن باتوں کا خیار رکھنا ہے تاکہ آپ کی ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ views آئیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ ویڈیو upload کرتے ہوئے آپ نے کون سے mistakes نہیں کرنا فیوچر میں آپ جب بھی ویڈیو کو upload کرو تو آپ اس میں best practices use کریں تاکہ آپ کی ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ views آئیں اس کے لئے آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہوگا اگر آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک miss کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ feature miss کر جائیں اور آپ ویڈیو کو اچھے سے upload نہ کر سکیں تاکہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی request ہے اگر آپ چینل پر نئے اٹھے چینل کو subscribe کر دیں اور ساتھ bell icon press کریں تاکہ جو بھی نئے ویڈیو پرس کریں اس کا نوٹفیچر آپ سب سے پہلے آجائے تاکہ چلتے آئے کے topic تر بغیر ٹائمسٹ کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہم discuss کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے ویڈیو کو اچھے طریقے سے کیسے upload کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ویڈیو پر زیادہ views آئے ویڈیو کو آپ نے اچھے طریقے سے upload کرنے کے لئے اگر آپ نے موبیل سے upload کرنا ہے تو اس کو desktop mode میں convert کر لینا ہے جب آپ نے ویڈیو کو upload کرنا ہے ویڈیو کو upload کرنے سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کے topic related اچھے سے title جو ہے بنا لینا ہے اس کے بعد keywords اچھے سے research کر لینا ہے اس کا thumb and attractive سا بنا لینا ہے اس کے بعد description جو آپ نے اچھے سے بنا گے رکھلے نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو upload کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے یہ ساری چیزیں اچھے سے کر لی تو آپ کی ویڈیو پر views جو ہیں وہ آنے والے ہیں لیکن آپ کیسے اچھا title بنائیں گے کیسے اچھے description بنائیں گے thumbnail آپ نے اچھا کیسے بنانا ہے آپ نے اچھے tags کیسے research کرنے ہے اس ویڈیو کی playlist میں آپ کو اس ویڈیو کے end screen میں دے دوں گا آپ نے end تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے end screen میں جا کے آپ نے وہ پوری playlist دیکھ لینا ہے تاکہ آپ اچھے سا title بنائیں اچھے سا description بنائیں اور اس کے ساتھ اچھے سا thumbnail اور اس کے ساتھ اچھے tags اور اس میں جتنے بھی ہم best practices use کرتے ہیں description کے اندر تاکہ آپ کی ویڈیوز میں زیادہ سا keyword placement ہو سکے وہ اس playlist میں میں نے one by one بتایا ہوا ہے اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو end تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ میں آپ کو ویڈیو upload کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ویڈیو upload کریں اور اس کے ساتھ جو end پہ آپ کو end screen میں playlist ملے گی اس playlist کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس کے لیے میں آپ computer screen پہ لے گے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ آپ نے PC سے ویڈیو کو کیسے upload کرنا ہے اگر mobile سے کرنا ہے تو آپ نے mobile کو desktop موڈ میں convert کرنا ہے اور پھر same پارے سیزے سے آپ نے ویڈیو کو upload کرنا ہے تو یہاں آپ اپنی computer screen پہ آ چکے ہیں جہاں سے میں youtube کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ youtube open ہو چکا ہے gmail icon پہ کلک کرنا ہے اور youtube studio پہ جانا ہے اور جب آپ کے پاس youtube studio آ جائے گا یہاں پہ channel dashboard آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پہ آپ کو create کا option نظر آتا ہے create کے option پہ کلک کریں اور نیچے upload videos کا option ہوتا ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ نے select file کرنی ہے جہاں پہ آپ نے ویڈیو رکھی ہے وہاں سے آپ نے اپنی ویڈیو کو چوز کرنا ہے تو for example میری ویڈیو یہ ہے جس کو میں نے upload کرنا ہے اس ویڈیو کو select کرنے اور open پہ کلک کرتے اور ویڈیو upload ہونا شروع ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے اچھا سا title بنانا ہے title کیسے بنانا ہے اس میں آپ نے اچھے اچھے سا keywords لگانا ہے جو readable ہوں اور user friendly ہوں اس کے لئے میں نے playlist آپ کے end پہ provide کر دوں گا آپ نے وہ ساری ویڈیو دیکھ لینے ہیں اچھے سے description کیسے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے thumbnail کیسے بنانا ہے آپ نے playlist جو ہے وہ کیسے بنانا ہے یہاں سے آپ نے وہ بنا لینے ہیں ٹھیک ہے اپنے topic related playlist بنائے ایک playlist میں اس topic related complete videos میں رکھ دیں یہ course آپ کا بن جاتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ no it's not made for kids اگر آپ کی ویڈیو kids کے related نہیں ہے آپ نے یہ چوز کر رہے ہیں اگر آپ کی ویڈیو kids topic related ہے آپ نے yes it's made for kids اب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی ویڈیو kids کے related ہے آپ نے یہاں پہ ضرور select کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کی ویڈیو kids related ہوئی اور آپ نے یہاں پہ no کر دیا تو youtube اس سے آپ کو violation کے طور پر penalty ڈال سکتا ہے آپ نے یہاں پہ یہ چوز ضرور کرنا ہے اگر kids کا topic ہے تو kids کو select کریں اگر kids کا نہیں ہے تو اس کو select کریں اس کے بعد نیچے آجائیں یہاں پہ tags کا option ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ اپنے tags لگا لیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں نے already چار by default tag رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ویڈیو کے by default آپ نے title description جتنا جتنا اسے رکھنا ہوتا ہے وہ کیسے رکھنا ہے وہ playlist میں آپ کو وہ بھی مل جائے گا پھر تھوڑا سا نیچے کریں comment setting ہے by default comment setting جو ہوتی ہے وہ آپ کر لیتے ہیں پہلے وہ بھی میں نے بتایا آپ چینل میں جائیں اور وہاں سے youtube complete optimization course دیکھ لیں اس میں یہ سارا کچھ بتایا آپ پہ next پہ click کر دینا اور یہاں پہ monetization کا option آجائے گا اگر آپ کے ads on ہوئے مطلب آپ کے monetization اگر on ہوئی تو پھر تو آپ کو یہ option آجائے گا اگر آپ کے monetization on نہیں ہوگی یعنی کہ اگر آپ کا channel monetize نہیں ہوگا تو پھر یہ آپ کو option نہیں آئے گا تو یہاں سے آپ اپنے ads کو on کر سکتے ہیں یا off کر سکتے ہیں تو definitely اگر monetization on ہوگی تو ads کو on کر لی جائے گا then پہ click کر لی جائے گا اور یہاں پہ آپ کے سارے ads on ہونا چاہیے display ads overlay ads sponsor ads skipable ads اور non-skipable ads next پہ لکھیجئے گا اس کے بعد اب یہ content ہے اس طرح content پہ youtube allow نہیں کرتا کیا ویڈیو بنا ہو تو آپ نے ان کو پڑھ لانا ہے آپ کا content ان میں سے کسی بھی طرح کا نہیں ہونا چاہیے non-of-the-about پہ click کریں اور submit rating پہ click کریں اور اس کے بعد next پہ click کریں اور یہاں پہ آپ اپنے subtitle لگانا ہے end screen لگا رہا ہے add cards لگانا ہے یہ کیسے لگانا ہے end پہ playlist میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے playlist دیکھیں یہ سارے چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں next پہ click کریں اور notify me پہ click کریں اگر آپ کے پاس یہ dashboard آتا ہے کیونکہ ویڈیو اپلوڈ ابھی ہو رہی ہے یہ نیچے آپ جیسے 80% ہوئی ہے اور 50 second رہ گئے ہیں اگر upload پوری ہو جاتی تو یہ dashboard مجھے نظر نہیں آنا تھا اس کے بعد یہاں پہ visibility option آتا ہے say public private unlisted public تو جب بھی آپ نے ویڈیو کو upload کرنا ہے آپ نے unlisted کر کے upload کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ youtube کوت کہتا ہے جب یہ ویڈیو upload کرو یہ tips دیکھ سکتے ہیں youtube کی کہ آپ نے اس کو couple of ads کے لئے unlisted کر دینا ہے تاکہ اگر اس میں کوئی monetization کے حوال سے مسئلہ ہوا یا آپ نے کسی clip copy ہوگا تو youtube آپ کو پہلے بتا دے گا تاکہ public کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لیں تو public آپ نے بعد میں tags thumbnail subtatles اس کے بعد end cards اس کے بعد جو subtatles کو آپ نے دیکھ لینا ہے ہر چیز پرفیکٹ تو پھر اس کو آپ نے public اپلوڈ کر دینا ہے save پہ click کرتے ہیں کیونکہ unlisted میں نے کر دیا جب آپ کی ویڈیو complete update ہو جائے تو آپ یہاں content میں آنا ہے content پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آجائے کہ آپ کی ویڈیو 100% اپلوڈ ہو چکی ہے اچھا یہاں پہ مجھے دو گھنٹے ہو چکے ہیں ویڈیو کو اپلوڈ کیے ہوئے ads آن ہو گئے یہاں پہ ڈاللر سائن گرین ہو چکے اور یہاں پہ رسٹکشن جو آ رہا رسٹکشن یوٹیوب میں چیک کر لی ہے کوئی مسئلہ نہیں سکرین میں پلیلیس مل جائے اس پہ کلک کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر سکیں جس سے آپ کے ویوز زیاد سے زیاد ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ جو بھی نئے ویڈیو پوست کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے آج آج کے لئے اتنے ملتے ہیں نیکس ٹوپ میں تب تک اللہ حافظ